رہ گئی بلکل بتو جنا رہ گئی جو آج میں چاہتا تھا پڑھوں وہ بات یہ رہ گئی دو مثالیں ہیں کہ عقیدہ اور عمل اس میں دو ہی ممکن نہیں ہیں ایک شخص آیا مسجد نباوی میں اور اس نے نماز پڑھ کی شروع کی حضور بیٹھے ہیں اس نے قیام کیا اور ابھی قیام میں تھا کہ ابھی رکوا میں اور ابھی رکوا میں تھا کہ ابھی سجدے میں اور سجدے میں گیا ہی دا کہ پھر قیام میں حضور عجب انداز سے دیکھتے ہیں اور جب اس کی نماز ختم ہوئی تو اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کاش اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تھا اگر اس کے دل میں سچا خجوع و خضوع ہوتا تو ایسی نماز نہ پڑھتا اس کے آزاؤ جوارے سے بھی ظاہر ہوتا کہ دل میں خوف خدا موجود ہے یعنی دل کی قیدیت عمل سے جدہ ہو نہیں سکتی شابت جو ہے یہ ایک خدا اور بندے کا عبیدہ اگر عبیدہ توحید ہے اگر قرمہ لا الہ اداللہ پرمے تو نماز کی شان ہی کچھ اور ہوگی اور صرف نماز نہیں ہم بازار میں ہوگے تو ہمارے معاملے کی شان کچھ اور ہوگی ہم ایوان سیاست میں ہوگے تو ہماری سیاست کی شان کچھ اور ہوگی ہم گھر میں ہوں گے تو بیوی بچوں سے معاملے کی شان کچھ اور ہوگی ہم تنہا ہوں گے تو اپنے نفس سے معاملے کی شان کچھ اور ہوگی ہم اپنے نفس کی لذتوں کو اسے حض دینے کے لیے سوچیں گے کہ یہ جائد ہے یا جائد نہیں آئے اس لیے کہ ہم اپنے نفس کے اپنی روح کے اور اپنے جسم کے بھی خودمالی کو مفتار نہیں ہیں خالق ہے کلم ہے لا الہ الا اللہ پر شکری جسم نجانے کتنی لذتیں مانگے گا ہم وہی لذت دیں گے جو خدا اجازت دے گا جسم نجانے کتنی غزائیں چاہے گا ہم وہی دیں گے جو خدا اجازت دے گا فرد کی سطح ہو خانمانے کی سطح ہو معاشرے کی سطح ہو عقیدہ عمل سے جدہ نہیں ہو سکتا دوسری مثال رسالت کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے مسلمان رسول کو مان کر بھئی رسول سے نماز سیخی بس ہو اب رسول کی کیا ضرورت ہے نماز ہی کے حوالے سے دوسرا واقعہ مسجد نبوی میں ایک صحابی نماز پڑھا ہے رسول نے اسے نام لے کر پکارا نام لے کر پکارا وہ نماز پڑھتا کیا نماز پڑھنے والے ہیں نماز پڑھتا رسول نے دوبارہ پکارا نماز پڑھتا رسول کی آواز پہ آواز دیدی رسول نے اب خاموشی اختیار کی جب نماز پڑھ چکا تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا آپ سب بیٹھے ہوئے میں تطریر کر رہا ہوں اور اس کے بعد لب تطریر کر چکوں تو پھر کھڑا ہو کر یہاں پر مائی پہ کہوں حضرات میں آپ کے سامنے تطریر کر رہا ہوں کیسا لگے گا آپ میری زیانت کے کتنے قائل ہو جائیں گے کہ دو گھنگے سوا دو تطریر فرمائیں اور پھر فرمائیں گے میں تطریر کر رہا ہوں نماز پڑھتے تو رسول دیکھ رہے ہیں رسول کی موجودگی میں رسول کی کھلی ہوئی آنکھوں پہ جو اعتبار نہیں کرتے تھے وہ آگے رسول کو حاضر و ناظر کیسے مان لیں رسول میں کہیں بیدار ہیں دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے پھر یہ پلٹ کے کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور رسول نے کہا یہ نماز تجھے سکھائی کس نے اگر میری رسالت پر یقین ہے تو جب میں آواز دوں میری آواز پر آواز دینا ہی صلاح تھے توجہ ہے اگر عقیدہ ہے اور قرآن مجید نے نبوت کا معیاد کیا بتایا یہی سورہ احضان نبی کو کیسا بتایا بس دو تین آیتوں کا حوالہ دے جرد تقدیر کو ختم کر رہا ہوں دو تین منٹ سے زیادہ گفتگونے کرو گا سورہ احضان کی پہلی آیت میں پہلے پیغمبر کو اطاعت کا حکم دیا ہے یا ایوہ النبی اے نبی لا تدعی کافرین والمنافقین کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی اللہ کا تقوہ اختیار کیجئے یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تدعی کافرین والمنافقین پہلی آیت سورہ احضان کی اے نبی اللہ کا تقوہ اختیار کیجئے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے اور آخیر میں مومنی سے کہا گیا یا ایوہ النبی اتق اللہ جو حکم رسول کو دیا وہی مومنین کو سمجھو ہے رسول سے کہا اللہ کا تقوہ اختیار کیجئے مومنین سے کہا اللہ کا تقوہ اختیار کرو لیکن رسول سے کہا کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے گا مومنوں سے کہا کہ اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا اور یہی اطاعت وہ امانت ہے جس کا بار انسان نے اٹھایا ہے کس کی اطاعت اس نبی کی اطاعت جسے پہلے اللہ نے بابل کر لیا کہ میرے الوا تم کسی کی اطاعت نہیں کرو کاش اس مسئلے کو تمام مسلمان سمجھ لیں رسول کو کتنی بار قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے رسول جو آپ کو حکم دیا گیا ہے بس وہی کریں اے رسول بس خدا کی اطاعت کریں یہ بتائیے کہ اللہ میں ایک ذاتی معاملہ مسلمان کہتا ہے کہ رسول کی زندگی دو حصوں میں منقصد ہے ایک ذاتی زندگی ہے ایک منصبی زندگی ہے کچھ کام ہے ان کے بحضیت نبی اور بحضیت رسول کچھ کام ہے ان کے ذاتی کھانا پینا تو ذاتی مسئلہ ہوگا نا پسند تو نا پسند میں دودھ پیوں یا دودھ پینا چھوڑ دوں میرا ذاتی مسئلہ ہے اس سے امت کا کیا تعلی ہے میں شہد بھی ہوں یا شہد بھی نہ چھوڑ دوں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے امت کا کیا تعلی ہے قرآن مجید میں رسول اللہ نے اگر ایک موقع پر آپس میں گھرے لوں مسئلہ وہ بھی کسی بیوی کی خاطر کیا بیوی کی خاطرداری حرام ہے اسلام میں اسلام میں تو عورتوں کی وہ نازبرداری کا حکم دیا ہے کہ کوئی دوسرا مذہب کیا دے گا میں زیادہ احکام بیان نہیں کر رہا ہوں ورنہ آپ کے لئے دھر پر مشکلات ہو جائیں اسلام نے جو خواتین کو حق ادا کیا ہے اور ان کو عزت اور حربت اور مرتبہ دیا ہے کسی دیکھ میں نہیں دیا ہے نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد آج تک کبھی اس پر مستقل سمینار پر لکھئے اس لئے کہ ہر بات مجلسی اسلوب میں بیان نہیں ہو پاتی ہے خواتین کو عورتوں کو اسلام میں دونوں چیزیں جو عزت جو مرتبہ جو عظمتی ہے اور ساتھ میں جو ان کی ہے ان کا حق ادا کیا ہے یعنی وہی بات عظمت اور دیمت معروفی طور پر جو حقوق ادا کی ہیں وہ بھی جو عظمت اور مرتبہ دیا ہے وہ بھی اسلام کے علاوہ کسی نے آسدت نہ دیا نہ دے سکتا ہے اچھا تو ایک جملہ کہنے میں لیے دے سکتا ہے دے سکتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے دیکھیں عورت کو بیوی کی حیثیت سے بھی جو عزت اور جو حقوق اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں دی ہے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے جو عزت حرمت عظمت اور اس کے حقوق اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں دی ہے کمپریٹیو سٹڈی کیجئے کلچرز کا مطالعہ کیجئے سیویلیزیشنز کا مطالعہ کیجئے دینوں کا مطالعہ کیجئے تمدنوں کا مطالعہ کیجئے آزادی سے بالکل آزادی سے مطالعہ کی بیٹی کی حیثیت سے جو عزت اور جو حق بیٹی کی حیثیت سے جو عزت جو حق ماں کی حیثیت سے بھی جو عزت اور حق اسلام نے دیا ہے نہ اسلام کے پہلے کسی نے دیا نہ اسلام کے بعد کسی نے دیا میری نظر میں خاص اس موضوع پر ہندوستان کی قدیم تحزیمی ہے میسوپرٹینیہ کی قدیم تحزیمی ہے مصر کی قدیم تحزیمی ہے یونان کی قدیم تحزیمی ہے روم کی قدیم تحزیمی ہے تمام تحزیموں کو چیلنج کر رہا ہوں اسلام کی قدر کرو اسلام کی جو عزت اور جو حقوق اسلام نے دیا ہے کسی نے نہ دیئے نہ کوئی دے سنتا اور اس کے ثبوت کے طور پر بس ایک جملہ ایک جملہ ماں کی حیثیت سے سب سے زیادہ ماں کی جو عزت اور حرمت اسلام نے دی کسی نے نہ دیا اور حق کتنا بڑا دیا مردوں کو احتجاج کا حق ہے عردوں کو نہیں خزانے قدرت میں دست مشیط میں جو سب سے تیمتی چیز تھی وہ مردوں کے قدموں میں نہیں آورت کے زیرے قدم رکھی گئی بکسل سے بڑی دیس کیا ہے مردوں کو زاہید کی رائے کس پہ کر پتی ہے مومن مسلمان صوفی مجاہد مرتاز ریاضت کش کس کے لئے ریاضت کرتے ہیں جنت کے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لئے روضہ رکھتے ہیں جنت کے لئے حج کرتے ہیں جنت کے لئے زکاہ دیتے ہیں جنت کے لئے خمس دیتے ہیں جنت کے لئے جہاد کرتے ہیں جنت کے لئے ایمان اللہ ہے جنت کے لئے جنت اللہ نے رکھ دی عورت کے قدموں کے نیچے مردوں کو احتجاج کرنا چاہیے اسلام کے خلاف نہ کیا عردوں کو پروردگار مردوں نے کیا قصور کیا تھا مردوں کے قدروں بلنشن جنت تحت اقدام الامات ماؤں کے پدموں کے لیچے اسلام اسلام نے عورت کو مرتبت دیا اسلام بہت مکمل دینا ہے اسلام کی قدر کرے بات کنی سے کنی چلی میں تو تیزی کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا تھا لیکن بہرحال یہ بھی بات درمیان آگئی آج آخری تقریر ہے تو یہ پیپر بھی دے جائے تاکہ ہماری نوجوان بہنیں جو کالجز میں سٹوڈنٹ کے طور پر جاتی ہیں جو یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور وہاں سے پولوٹیڈ ذہن لے کے آتی ہیں ویسٹرن میڈیا ویسٹرن کلچر اور سو کارڈ کون سا اب وہ تو اسطلاحی نمیمبر میں مناسب نہیں عورتوں کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے اسلام عورتوں سے زیادہ حق نہیں بہر گفتگو سے پیارز کر رہا تھا کہ عزت اور قدر و قیمت حقوق دونوں کا توازن اسلام نے ہر جگہ پر رکھے لکھا چاہے خدا ہو چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو چاہے امام ہو وہ جو روایت تھی کہ رسول نے پکارا اور اس نے آواز نہیں دی نبی کی عزت کتنی ہے اسی سورہ مبارک ہے احزاب کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسی نبی مؤمنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے نبی مؤمنین سے مسلمانوں سے ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے یعنی نبی مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو پر ان مسلمانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے یہ حق دوست کا ہوتا ہے کہ حقید کا توجہ رہے ہیں اتنا مرتبہ کون لیا اسلام میں نبی کو اس لئے کہ نبی کی ذاتی زندگی میں نے ذاتی زندگی میں نے